جی سیکنڈ کلاس کی پوکس جون رہے ہیں ابھی ایک مہینے سے جب سے کلاس جوائن کی ہے انہوں نے ایکزام ختم ہو گیا اس کے بعد اپریل سے ابھی تک بوکس نہیں ہے بیس دن سے میں بوکس جون رہا ہوں فیفت کلاس کے تو ابھی ہم کو بیس دن سے نہیں مل رہے ہیں یہ نئے کلاسوں میں چڑ گئے ہیں ان کے بوکس ہی ایویلبل نہیں ہے یہ تو پرائمری کی بات ہے پتہ نہیں ہائر میں کیا ہوگا وہ کدا جانتا ہے جمہ کشمیر بورڈ آف سکول ایڈکیشن کی جانب سے حال ہی میں آرڈر آیا جس میں کہا گیا کہ تمام سکولی بچوں کے لیے یقصہ نصاف یعنی جو کتابی ہوا کرتی تھی پرائیوٹ سکولز میں الگ ہوا کرتی تھی اور گورنٹ سکولز میں الگ لیکن جمہ کشمیر بورڈ آف سکول ایڈکیشن کی جانب سے حال ہی میں یہ کہا گیا تھا کہ تمام بچوں کے لیے اب سیم کتابیں ہوں گی یعنی جو سرکاری سکول میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہی اب پرائیویٹ سکول میں بھی پڑھائی جائیں گی لیکن اس کے بعد والدین اور دلبہ کافی پریشان ہیں پریشان اس وجہ سے ہیں کہ دلبہ اور والدین کا کہنا ہے کہ مارکٹ میں کہی پر بھی یہ کتابیں ان کو نہیں مل رہی ہیں وہی پر بکسلرز کی بات کرے تو ان کا بھی یہی کہنا ہے یہ جو سرکاری کتابیں ہیں جو مکشمیر گوڑا سکول ایڈکیشن کی جانب سے کہا گیا تھا جو پریسکرائبر بکس تھی وہ ابھی ان کو نہیں مل رہی ہیں اور ان بکس کی شارٹیج ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ بکسلرز کے پاس نہیں ہیں اور جب بکسلرز کے پاس کتابیں نہیں ہیں تو والدین اور دلبہ کافی پریشان ہیں اور کافی وقت سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بکس نہیں مل رہی ہیں اسی سلسلے میں ہم نے جب دیریکٹر ایڈکیشن کشمیر مشتر تصدق حسین سے بات کرنے کی کوشش کی ان سے لیکن رابطہ نہیں ہو سکا فون پر بھی ہم نے کہیں بار رابطہ کرنے کی کوشش کی ان سے رابطہ نہیں ہو سکا فیلال والدین اور طلبہ پریشانی میں مبتلا ہیں آپ کو بتا دے کہ کتابیں بچوں کو نہیں مل رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کے تعلیم پر اثر پڑ رہا ہے فردین میں یہ خوشی دیکھی جا رہی تھی جب سے یہ آرڈر آیا تھا کہ اب کہیں نہ کہیں جو سکولو کی منمانی بھی کہیں پر ہوا کرتی تھی وہ اب رکے گی لیکن بدقسمتی سے کتابیں اب کہیں پر بھی نہیں مل رہی ہیں چاہیے بکسلرز کی بات کریں وہی بورڈ کا ماننا ہے کہ بکس جو ہیں پرنٹنگ کے آخری سٹیج میں ہیں اور کچھ ہی وقت میں بکس اب تمام بکسلرز کے پاس ملیں گی لیکن پچھلے کافی وقت سے ایسا بورڈ کا کہنا ہے تیاریٹر صاحب کا ایسا کہنا ہے وہ کافی بار ایسا کہہ چکے ہیں لیکن ابھی تک ایسا گراؤنڈ زیرو پر نہیں دکھ رہا ہے اور بچوں طلبہ والدین کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سلسلے میں ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی بکسلرز سے بات کی والدین سے بھی بات کرنے کی کوشش کی اور اس پریشانی کو مزید جاننے کی کوشش کی آئیے آپ کو ان کی بات بھی جو ہیں اس معاملے میں سنواتے ہیں جی سیکنڈ کلاس کی بکس جو ہون رہے ہیں ابھی ایک مہینے سے جب سے کلاس جوائن کی ہے انہوں نے ایکزیم ختم ہو گیا اس کے بعد اپریل سے ابھی تک بکس نہیں ہے والچوک میں جتنی بھی ہے نہیں ہے ایک دن ایک بک دیتے ہیں دوسری دن دوسری بک کھالی کشمیری اور اردود ملی ہے ریزن تو انہوں نے نہیں کہا اگر ان کو چینج ہی کرنی تھی بکس تو ان کو ونٹر میں ہی کہنا تھا ان کو کیا ایسے بکس کا یہ ایشو ہے کیا انہوں نے چھیک کیا وہ چھیک بات ہے اچھی بات ہے بچوں کو بھی بڑن نہیں ہوگا لیکن غلط کیا نا کب کہا انہوں نے یہ تو ان کو ونٹر سے پہلے ہی کہنا تھا کہ ایسی چیزیں ہوگی اگر انہوں نے سوچ آتا ایک مہینے سے بچے دربدر ہیں کیا میسیج رہے گی یہ تو بڑن ہم پہ ہے ان کو تو کچھ نہیں جا رہا ہے ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں یہ تو بہت بیڈ اثر پڑ رہا ہے رانام تنویر حسین ہے میں سرینہ کرکا رہنے والا ہوں تو ہر ایک گھر میں بچے ہوتے ہیں پیرنٹس ہوتے ہیں لیکن اس وقت جو بھی پیرنٹس ہوگی وہ پیریشان ہوگی کیونکہ پہلے ہی تو یہاں پر موسلم کے حساب سے اکٹوبر سیسن صحیح تھا کوئی کمپلیٹ نہیں ہو دی تھی لیکن چلو خیر جو بھی ان کے مند میں آگا وہ کیا مہارے سیشن ایون ایٹھ کا ایکزام تھا جیسے کہ وہ اللب کا ایکزام دینا تھا پی ایس ڈی کرنا تھا تو دو مہینے کا اس میں بھی لینا تھا اب جو بچے نئے کلاسوں میں چڑ گئے ہیں ان کے بکس ہی ایویلبل نہیں ہے یہ تو پرائمری کی بات ہے پتہ نہیں ہائیر میں کیا ہوگا وہ خدا جانتا ہے مجھے تو اپنے بچے کے میں تو اپنی بات کروں گا تو اس کو سیکنڈ کلاس کے لیے کتنا یہ بکس لینے تھے لیکن آج سے دو مہینے تو ہو گئے نہیں ملتے ہیں ابھی پرنسپل کے ساتھ بھی جو کنسرم پرنسپل ہے میرا تو انہوں نے کہا ہم نے بات کی ہے ان فیکٹ کل ہی تو انہوں نے کہا ایدالادھا پر سارے بکس ملیں گے ایدالادھا کہاں ہے ان کا جواب ہے کیا ہمارے پاس اگر ہوتے تو ہم کیوں ہمیں تو روزگار کمانا ہے چاہے ہمیں پروہیفٹ اس میں دس روپے ہے بیس روپے ہے سو روپے ہے وٹیور کیا ہے ہمیں تو بھیجنے ہیں ہمیں تو اپنے پروہیفٹ سے مطلب ہے تو ان کو تو یہی تو کوئی چپی ڈکی چپی بات ہونے کہ وہ چوری رکھیں کہ ان کو کیا فائدہ ہے لیکن میں آپ کو فیکٹ کہہ رہا ہوں یہاں سے سٹیٹ بورڈ آف اجگرشن نے کہا کہ یہ دو آدھا کہ موکے پر آپ کو سارے بکس ملیں گے وہ تو ظاہر سا جب یہ ان کی بات ہے تو یہاں پر شاپ کی پر کیا کہیں گے منامے اشفاق آمد باکال بیس دن سے میں بکس ڈونڈ رہا ہوں شفت کلاس کے تو ابھی ہم کو بیس دن سے نہیں مل رہا ہے ہمارے بچے مطلب پڑائی سے محروم ہو رہا ہے کم سے کم میں ساتھ آٹھ بکس ڈونڈوں کے پاس گیا ہوں پچھلے بیس دنوں سے میں ڈونڈ رہا ہوں کہیں پہ نہیں مل رہا ہے اچھا سٹیپ تھا لیکن جس حساب سے نہیں مل رہا ہے ہمارے بچے خراب پڑائی سے محروم ہو رہا ہے اچھا نہیں ہوا یہ پہلے تو اچھا ہوا گورنمنٹ نے کیا لیکن بکس نہیں مل رہا ہے ہمارے بچے مطلب پڑ نہیں پا رہا ہے دو مہینے خراب ہو گیا ہے دوسرا مہینہ ہے ابھی چل رہا ہے ہم چاہتے ہیں ہم کو جلدی سے جلد بکس ملے تاکہ ہمارے بچے پڑ سکے کچھ بول رہا ہے سٹاک نہیں ہے دو چار دن دو چار دن لیکن دو چار دن دو چار دن کر کے ڈیڑھ مہینہ نکل گیا ہے لیکن ابھی ان کے پاس ابھی بھی بول رہا ہے میں گھنی کھنا گیا تھا وہاں پہ بکسل نے بولا کہ ابھی دو چار دن لگیں گے مجھے دو بچیا ہے ان کو ایک فیفت میں پڑ دی ہے اور پیس اکول میں اس کو میں نے چار پانچ دن سے وہ جا رہی ہے لیکن کیا پڑے گی وہ دو بکس ہوتے ہیں ایک تو انگلیش دوسرا کشمیل اور نوڈ بک دو تین ہوتے ہیں ساتھ میں وہ کیا پڑھوائیں گے وہاں پہ السلام علیکم اللہ علیہ وآمد انٹسان سری نگر جے کے بور کے پاس وان ٹو فائیو کتابیں ایک ایک دو دو کل ہیں پورا ستاک ان کے پاس ابھی نیا آیا نہیں ہے فرام سیکس تو ٹو 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 پوری کتابیں ہیں مگر وان ٹو پریمری نہیں ہے کسی کلاس کے ایک کتاب کسی کلاس کے دو کتاب کسی تین کتاب اور بچے بہت پریشان ہیں بچے ہی نہیں بچے دکاندار بھی پریشان ہو گئے سبح سے شام تک بیٹھتے ہیں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے بچوں کے پیرنٹ سبح سے شام تک بیٹھتے رہتے ہیں کتابوں کے لئے کتابیں نہیں ہیں اچھا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے ہمیں بہت سے کب آئیں گی کب آئیں گی کس طرح آئیں گی میرے خواہد میں سبح سے شام تک ہزار ہزار ڈس مجھے سے لگے شام کے ساتھ مجھے ان کے پاس بھی کتابیں نہیں ہیں جب ہماری پاس نہیں ہے ہم راتے ہیں جی کے بور سے بیمنا سے وہاں شتاکر نہیں ہے ہمارے مندین تو روز جاتے ہیں ان کو پرمیشن پہلے سے کرنی پڑتی مگر انہیں پرمیشن نہیں کیے ٹھیک ہے جو کچھ ان کو گورنمنٹ کا جو اپنا تھا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے مگر کتابیں ان کو چاہتا پہلے ہی آریج کر دینا ان کو پتہ ہے کتنے سٹوڈ سے ہے جمعہ کشمیر میں کیا ہے اسی حساب سے مگر انہوں نے شاید اس کی طرف توجہ نہیں دیا جل سے جل بورڈ والے چاہیں کتابیں آریج کر سکتے ہیں کورنمنٹ کیا نہیں کر سکتے ہیں کورنمنٹ کیا نہیں کر سکتے بگر بچے مستقبل دینے کی باوجود بھی ان کو کتابیں چاہیے لانا بہت مقصال ہو رہا ہے ایک تو سٹیشن الگ چینج ہو گیا ہے دوسری بات ہے بچے بیکار بچے کیا کریں اور ٹائم بھی کتنا رہا ہے بچے کیا ہماری سٹوری میں دیکھا کہ ہم نے کافی سارے پیرنٹس اور بکسلر سے بات کی جن کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ بکس ایویلیبل کہیں پر بھی نہیں ہیں اگر ہم خاص طور پر لور کلاسز کی بات کریں تو جمع کشمیر بورڈ آف سکول ایڈوکیشن کی جانب سے ابھی تک بکس پروائیڈ نہیں کی جاری ہیں جو کہ بچوں کے لیے کافی پریشانی والی بات ہیں ان کو کافی پریشانی ہو رہی ہے ان کا نقصان بھی ہو رہا ہے چونکہ وہ کتابوں کے وغیر جب سکول جاتے ہیں تو ان کو سمجھ بھی نہیں آتا کچھ اور یہ پیرنٹس کا بھی کہنا تھا اور بکسلر سے بھی ہم نے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ آگے سٹوک ان کو نہیں مل پا رہا ہے اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ ہم جے کے بورڈ سے ڈریکٹ سٹوک لاتے ہیں چونکہ وہاں پر سٹوک ہی نہیں ہیں تو ہم آخر کتابیں لائیں گے کہاں سے تو اس سٹوری کے بعد ہم بھی امید کریں گے کہ جو آفشلز ہیں جو کنسرنٹ آفشلز ہیں وہ اس معاملے میں دیکھیں گے اور بچوں کا مستقبل آخر ہیں اور بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلوار نہیں کیا جائے گا جو بھی نرسری سے لے کر ٹینت کلاس تک کے بچے ہیں ان کے لیے تمام بخشو ہیں وہ مہیاں رکھی جائیں گی تاکہ بچوں کو مزید سفر نہ کرنا پڑے کیمرمین آرکیو مغل کے ساتھ میں لطیف لون شری نگر سے